محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں بڑے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لئے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے کافروں پر سخت ہیں آپس میں نرم دے لیں اور یاروں سے آبا پر تبصرے کرتے ہو ان گلیوں کے بندہ صد کے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے ان راہوں پر بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا کافلہ لے کے گزرتے تھے آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اوہ بھائی میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے دوستہ باب کا انتخاب ہے انتظامیہ کا انتخاب ہے تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے اللہ نے منتخب کیے سارے کام جو ہوتے ہیں سارے کام وہ کس بھی نہیں ہوتے کچھ وحبی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کا انتخاب ادھر دیکھو میری طرف ابھی نہ ابھی نہ ایک دوست نے رکا دیا ہے مجھے کہ دعا کریں میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ دعا کریں میں تو بڑا چھوٹا آدم ہوں یہ تو بہت بڑی دعا بتا دی انہوں نے چھر ہویا نا میں نتر لے لیں دیا تو کدی موڑ میرے والواگاں تے خواب میری وچ اک وار جیاں میں ساری عمر نہ جاگاں تے خواب میری وچ ماہ ہی آیا تے گل وچ پا لیاں باماں وہ لوگوں میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچڑ نہ جاواں اور ایک درویش کہنے لگے کہ آئی رات وسال دے والی ربہ رات مکن نہ دے وی اسے لمبی کر دے یہ ملاقات کی رات ہے ہر ایک تڑپتا ہے حضور سے ملاقات نبی دعائیں مانگتے رہے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ قریب محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے نبی دعائیں مانگتے رات ابراہیم نے دعا مانگی یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے کعب آئی سے بسانے والے محبوب بھی بیج دے حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے امتی تڑپتے رہے محدثین مفسرین مفقرین تڑپتے رہے یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں اور حضور دعا مانگیں یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے اسلام کو عزت دے دے سب حضور کو مانگ رہے ہیں کریم نے دعا آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں مراد مصطفیٰ ہے حضور نے مانگ کے لیے اللہ سے مانگ کے لیے نبی کریم نے مانگ کے لیے عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے واقعہ آپ نے سنا ہے ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بعد سمجھ میں آگئی ہے تو اس طرح کر میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں کلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں میں کروں آیا سا مار مقامنے نو ان تسی میں نو مار دے مار دے لے چلو اوہ مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو لے جاؤ نا دارے ارکم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں دروازے پہ حضرت عمیر حمزہ کھڑے ہیں شور پڑھ گیا عمر آگئے عمر آگئے عمر آگئے عمر آگئے حضرت عمیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آگئے تو اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے اگر کوئی ارادہ گھڑ بڑھ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں عمیر حمزہ ہوں آج پتہ چل جائے گا آگئے ہیں تو آنے دو پیچھے حضور تشریف فرما ہے کریم بول پڑھے فرما ہے حمزہ ذرا جلدی نہ کر جلدی نہ کر کیوں بھلا وہ یا فطرت مسکر آ کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا انہیں تو بلایا گیا ہے انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے وہ تو بلائے گئے ہیں تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے قبول نہیں ہو جاتے کچھ لوگوں کو مانگنی لیا جاتا کچھ کو رکھنی لیا جاتا کچھ لوگوں کو کہنی دیا جاتا تو انہیں جانا نہیں تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے کچھ تو تڑپتے ہیں نا تو کچھ کو کہا جاتے ہیں یار تو آ جانا تو رہ جانا اوہ حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا جو محبوب نے فرمایا ہے حضور نے جو ان کے لئے فرمایا ہے اس پر کبھی بندہ گوھر کرنا حضور فرمانے لگے لوگوں سنو میں نے رات خواب دیکھی ہے خواب میں میں نے دودھ پی آئے حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے یہ سیدیس میں موجود ہے بخاری میں فرمایا میں نے اتنا پیا ہے اتنا پیا ہے دودھ اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے یا رسول اللہ فرمائے فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچہ ہوا عمر کو دیا ہے خواب آپ نے سنائیا تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیئے عمر کو بھی علم دیا اس کی تعبیر علم ہے اس کی تعبیر وہ نورِ معرفت ہے یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیح کیا ہے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی گزا ہے نہ علم روحانی گزا ہے حضرت فاروق عظم کا علم فقاہت سمجھداری معاملہ فہمی اصول پسندی ان کے مزاد میں ٹھہراؤ ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے آتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں اے ساکی تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر بھر رہے اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی نبی پاک علیہ السلام نے فرما اس سے مراد علم ہے فاروق عظم کا علم ایک دن پھر حضور بولے فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے عزیز دوست آپ گوھر کریں بات پر تو کیسی کھلی بات ہے یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں یہ بخاری ہے حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کیا فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے کمیزیں پہنی ہوئی ہیں کسی کی کمیز پیٹتا کیا کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا عمر فاروق نے اتنی لمبی کمیز پہنی اتنی لمبی کمیز پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی حضور خواب سنا کر چپ کر گئے یا رسول اللہ کرم نوازی کریں تعبیر بھی تو بتائیں نہ تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے گویا فرما رہے اتنا لمبا کڑتہ حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں سرابہ دین اٹھنا دین بیٹھنا دین بولنا دین آنا دین فیصلہ کرنا دین عمر کا ہاس دینا بھی دین عمر کا رو دینا بھی دین فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین عہد میں آنا بھی دین اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے آخری وقت تھا زخم لگا ہوا تھا خون بہرا تھا امت رو رہی تھی دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینو سینے لاوے سب لوگ پریشان تھے پر عمر سرابہ دین ہے نا عمر فاروق شدید علیل ہیں خون بہرا ہے سامنے سے ایک نوجوان گدرا تو اس کا تامت اس کا پاجامہ اس کی شلوار ٹکنوں سے ذرا نیچے تھی تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے یہ میرے نبی کا طریقہ ہے این اس وقت بھی این اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی او لے سجنا سا توڑی نبائی اسی جان وی دیتی تے را تیرے لے سجنا سا توڑ آخر تک پانی پرن نا سوے لیا تے وہ رنگہ رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے اور میرے ماغوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا سیدیس میں موجود ہے فرمائے عمر میں نے جنت میں تیرا گھر بھی دیکھ لیا عمر دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی میں اندر جانے لگا تھا پھر میں نے کہا عمر بڑا گجیور ہے معنی کیا ہے شارعین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ حضور نے خود ہی قانون بنائے نہ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں عمر میں اندر جانے لگا تھا پھر میں رک گیا عمر بات سن کے رو پڑے میں نے بڑی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر بڑے مزاج کے سخت تھے پھر سجنوں میں نے درجنوں کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اتنا روتا بھی کوئی نہیں تھا جتنا عمر ہوتے تھے چہرے پہ لے آشک دا کامی رونا دونا یہ بینا روئے ہو نہیں جے منظوری تے آشک صدا ہی روندہ رہن دا ہے پامیں وصل ہوئے تے پامیں دوری آنکھیں ہر وقت تر رہتی تھی ہر وقت تر دلتے بوجھ پوے جس وے لیتے پھر بوجھ اٹھا ون اکھیاں حضرت فاروق عظم کی آنکھیں تار رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا حضور عمر کو تو جو ملا ہے محبوب کے قدموں کے صدقے ملا ہے حضرت فاروق عظم کا مزاج اور پھر حضور نے جو کہہ دیا نا کچھ لوگ نہ بات مانتے ہیں سونی کر کے نہیں مانتے ہیں ایک ہوتا ہے حکم ایک ہوتی ہے رضا کبھی کبھی ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے استاد جی حضرت صاحب میں جاؤں جاؤ یہ حکم ہے لیکن تو محسوس تو لگتا ہے کہ بھی تجھے اجازت نہیں دینا چاہتا ہے تو دل بھی تو پڑھنا اور میں پوچھ کے آیا جیونا میں نے آپ ہاں کیا سی تو جا اور تُو نے سونگا نینا نینا پوچھا ہی ہے تُو نے محسوس ہی نہ کیا تُو لفظوں کے ہیر پھیر میں رہا تُو جملے اوپر نیچے کرتا رہا جیسے لوگ موبائل کرتے رہتے ہیں ہار وقت اسی چکر میں پڑا رہا تُو نے دیکھا تو صحیح غور ہی نہیں کیا کبھی نہ رضا میں اتر کر جو لوگ رضا والے تھے وہ رضا پا لیتے تھے سانو قید سجندہ گینہ ہیں اوہ جینج رکھے ایسا اونج رہنہ ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں کیوں بندہ رضا سے ادھر ادھر ہو تیہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ اس ساری زندگی گزار دیتے ہیں دروازہ محبوب پہ عمر نے گزار دی گزار دی عمر سارا وقت گزارا سیدنا فاروق یاد اپنی زندگی ادھر ادھر نہیں گزاری من جو لیا تیہ جو کر لیا اکتر پھڑیے پھر انہوں محکم پھڑیے پھر اس نے ہی ہو کہ مریے پکڑ جو لیو تیہ جو کر لیو گزار دی عمر ختم ہو گئی دعا کرو جس کی کہیں لگ گئی ہے اس کی توڑ بھی چڑ جائے کوئی نا سبب کوئی جے محبوب بلاوے اک دم تے سر نو پیر بنائیے جے محبوب بلاوے اک دم سر نو پیر بنائیے او کدے سر منگیتے سر دے دئیے کدے بھی دیر نا لائیے یار دا کدے بھی گلا نکریے پاما سیک دئی مر جائیے یار دا کدے بھی گلا نکریے پاما سیک دئی مر جائیے او سجنا یہاں تے لائیے جے لائیے تے فیر پھر توڑ نبائیے یہاں تے لائیے ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا ایک دفعہ صرف کہ ایک عویسے کرنی ہے یہ صحیح مسلم ہے ایک دفعہ نکلا ایک عویس کرنی ہے کرن کی شاخ مراد اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں باب کا نام عامر ہے عویس بن عامر کہلاتے ہیں برس کے نشانت یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں اوہ یارو کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتا چلتا ہے محبوب کا پتا ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے لابواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی کتنی مزے کی بھیگ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ٹھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کیاں بے کھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹھولیاں کوئی ایک پہ سوندہ کروڑا دیاں بھولیاں بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدبوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینِ گمبتِ خزرہ کو حالِ دل سنائیں گے ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک ویس بن عامر نام کا شخص ہے کرن کا ہے مراد ایک شاہ ہے قبیلہ کی اس سے تعلق رکھتا ہے ماں کا بڑا فرما بردار ہے یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا درہم کے مطابق نشان ہو گا ماں کا فرما بردار ہے اور حضور نے فرمایا عمر اس بندے کی شان اتنی ہے کہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئے نا تو اسے اپنے لئے دعا کرا لینا بس تیہ کر لیا حضرت عمر نے جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو عویس کو جانتے ہو جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت عویس خود ہی آ گئے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے کہنے لگے آپ کا نام عویس بھی نام رہے مراد کی شاخصیں ہیں یہ چیرے پر نشان ہیں ماں کے فرما بردار ہیں کہا ہاں کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لئے دعا کرو حضرت عویس بن عامر عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے عمر میں آپ کے لئے دعا کرو فرمایا کرو نا اس لئے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا حضور نے کہا کرو نا دعا ہم نے تو تیہ کر لیا ایک نقشہ معبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا ایک دفعہ کا تھا وہ آئے گا بس پھر میری عمر مدینے دیٹی بیان دی تصویر بنو دے ہی گزر گئی ساری زندگی پوچھا عویس تو نہیں نا پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو دعا کرائی پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں حضرت عویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سارا کوئی صحیح عدیس میں موجود ہے تو حضرت عویس کرنی کرنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہاں میں کوفے کے گورنر کے نام خات لکھ دوں کیا عویس آ رہا ہے تو حضرت عویس کرنی کرنے لگے نا 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 ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے میں نہ سادہ رہنا پساند کرتا ہوں بس یہ کسے دیکھو جو نہیں جلا گھتے نہ کوئی سادہ دردی بس کونے میں پیچھے ہم کوئی سٹیج کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی ناروں کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی تصویروں کے شکین تو پیچھے بیٹھنا بس کسی کو نظر آئے نہ آئے عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینہ والے کی نظر میں ہیں آپ آپ نظر میں ہیں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے حضرت عویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں میں پیچھے رہنا پساند کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا تو جناب عمر فرمانے لگے عویس کرنی کو جانتے ہو کہا حضور جانتا تو ہوں عویس بن عامر کو جانتا تو ہوں حضرت عویس بن عامر کو لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں گھر بھی ان کا سادہ حالات بھی زیادہ وست والے نہیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں بگا وہ بندہ حاج کرنے آیا ہوا تھا مکہ حضرت عمر سے ملے کوفے کے رئیس تھے تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اسے دعا کرانا یہ رئیس واپس گئے حضرت عویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی تو کہنے لگے میرے لئے دعا کریں وہ کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ دعا کریں کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ کریں کہنے لگے نہیں آپ کریں تو حضرت عویس سمجھ گئے دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے دنیا جو ہوتی ہے نا دنیا دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوبناک حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ جب غزور کے انواروں تجلیات دیکھ لیے جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں ہے کبھی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے عید کی نماز پڑھنے عذرت عمر جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں حضرت فاروق عاظم حج کرنے کے لیے تشریب لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیس کے لیے لیدہ بندوست نہیں ہوتا لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹینی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا توجہ ادھر ہو جاتی ہے توجہ ادھر ہو جاتی ہے اب میری نگاہوں میں ججتا ہوتی ہے کیونکہ جیسے میرے معبوب ہیں ایسا حضرت سیدنا سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے حضرت سعج بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے لیکن درجہ زیادہ لے گئے فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں دی انہوں نے اپنا دیل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ دی کوئی دلچسپی نہیں تھی کوئی معاملہ ہی نہیں تھا ہم نہ بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں دولت اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گردیدہ کر لیتی ہے ساکھ اپنے ملا لیتی ہیں دوسری بات حضرت فاروق عاظم میں جو بہت اہم تھی بس میں بات ختم کر رہا ہوں آپ توجہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا احتساب بڑا کرتے ہیں سبحان اللہ ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کر لیے لوگوں کا حساب کی اپنا کبھی نہیں کیا ہم نہ اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے تو یاد نہیں کدھی کسی نہ کوئی زیادتی کیتی ہوگی میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں گی وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی باپ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی فلانی نیکی بھی میرے کاتے فلانی نیکی بلکہ ہم جب لوگوں پر تفسرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا طریقہ حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک بھاگ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا حضرت عمر پہلے پہلے پہنچ گئے میں بعد میں گیا تو درمیان میں ایک درخت کا فاصلہ تھا اس بندے کی بات کر رہا ہوں جیسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت ایک کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا حضرت فاروق عاظم کے ساتھ میں گیا درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر ورنہ اللہ تجھے ضرور حساب دے گا درجہ اللہ سے اپنا اعتصاب کرتے ہیں اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں ہم اپنے کپڑوں کا بالوں کا گنگی کا حساب رکھتے ہیں حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے اسے محبت کریں کھول کے میں نا میں آپ سے ارز کروں میں جناب فاروق آدم وضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب پڑھتا ہوں ہم کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جائے میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں حضرت عمر کو پڑھو حضرت عمر کو سنو حضرت فاروق آزم کے حوالے سے معلومات جمع کرو اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کانیاب ہو گئے تو فاروق آزم سے عشق کرو گے سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پڑھا جائے سنا جائے حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں دنیا سے بے رغبتی پوری مال، دولت، گاڑیاں، کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں عشق اللہ رسول سے اللہ رسول سے اور دوسری بات حساب اپنا کر دیں اپنے پاتن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے